مہترم سامعین نے سوچا تھا اور پچھلے تین مہنوں سے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے جس طریقے سے وقت ہمارا گزر رہا ہے جو قیفتیں ہم سب کے اوپر ہیں یہ ہمارے توقع کے بہت ہی دور تھی شاید ہم کے بھی اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں تھے اور کوئی آدمی ہے اور کوئی انسان اس زمین کے اوپر اس سے بھی بچا ہوا نہیں ہے ایسے حالات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خوشیوں کی لہر دوڑا دی ایمیس کے طلبہ نے سٹیٹ ٹاپ رینکس میں اپنا مخام بنایا تو کچھ طلبہ نے تو اتنے غیر معاملی نمبر لائے ہیں جو ہمارے اپنے سوچ اور گمان کے بہار ہوا کرتے تھے جب ہم سٹوڈنٹ تھے یعنی ہمارے یہاں کے جو اس وقت ہے جو ٹاپ سکور ہے وہ 991 آٹ آف 1000 ہے اور اسی طریقے سے 990 آٹ آف 1000 یہ ہمارے دو ٹاپ کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے جو سکور کیا ہے وہ بہت غیر معاملی ہے اگر میں آپ کو ان کے انڈیویجل سکور سنا ہوں تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گے جس سٹوڈنٹ کو 991 مارکس آئے ہیں اس سٹوڈنٹس کے جو مارکس ہیں انڈیویجل سبجیکٹس میں وہ انگلیش میں انہوں نے سکور کیا ہے 193 آٹ آف 200 اور عربک میں انہوں نے سکور کیا 198 آٹ آف 200 اور اس کے بعد باطنی میں 150 آٹ آف 150 اور فیزکس میں 150 آٹ آف 150 اور کیمسٹری میں 150 آٹ آف 150 یہ بہت ہی محنتوں سے حاصل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہمارے سٹوڈنٹ نے جو 990 مارکس اور کیے ہیں ان کے بھی مارکس پورے سمیلیرے سوائے کیمسٹری میں انہوں نے ایک نمبر لوس کیا ہے نہیں تو پھر ان کو بھی اتنی ہی مارکس آتے تھے 991 اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جو 980 کے اوپر ہے اور 970 کے اوپر ہے 950 کے اوپر ہے 900 کے اوپر تو بے شمار سٹوڈنٹس الحمدللہ امس کے کامیاب ہوئے ہیں اس کی انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے بہت جد پریزنٹ کی جائیں گی میں ان تمام چیز جو کامیابی ہم کو حاصل ہوئی ہے اس کے لئے سب سے پہلے شکر بزاروں اللہ سبحانہ وتعالی کا اور اس کے بعد میں میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہ اساتذہ کی بہت ساری اس کی پیچھے محنت ہے والدین کی محنت اور توجہات ہے اور بچوں کا غیر معمولی اس کے اندر کارنامہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اچھیو کیا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاہوں کہ جو پیٹن امس میں جو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے جو تعلیم کا یہ بہت غیر معمولی ہے ہر بچے کے پر انڈیوجل اٹینشن دی جاتی ہے اور ہر بچے کے پر محنت کی جاتی ہے ہر سٹوڈنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ریزرٹس بہت اچھے ہوتے ہیں جو بچے کمزور ہوتے ہیں ان کو کمزور بچوں کے حساب سے پڑھا کر ان کو کیسے پاس کرانا یہ ہماری فکر ہوتی ہے جو بچے بارڈر پہ ہوتے ہیں ان کو اچھے نمبر فرز ڈیویجن تک سے لانا اور وہ بچے جو فرز ڈیویجن والے ہوتے ہیں ان کو میریٹ میں لانا اور جو بچے میریٹ کے ہوتے ہیں ان کو ٹاپرز بنانا اس کے لئے باز افتہ ایک اورگنائز اور سسٹیمائٹیکل طریقے سے ہمارے یہاں اپروچ کی جاتی ہے اس کے نتیجہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو آج ریزرٹس ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہمارے یہاں جو میٹیریل لیا جاتا ہے اور یہ ہمارے جو کلاسز جو آرگنیز کیے جاتے ہیں جس طریقے سے ایکزامنیشنز کنڈٹ کیے جاتے ہیں اور جس انداز میں موٹیویشنل سیشنز لیے جاتے ہیں مینجمنٹ کی طرف سے اور پرنسپلز کی طرف سے اور سٹاف کی طرف سے وہ بہت غیر معاملی ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں کو ایکچولی موٹیویشن کی ضرورت ہے ان کے اندر ہر قسم کی خابیلیت ہے تھوڑی پوشنگ کی ضرورت ہے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی پوشنگ کا بہترین ریزرٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے میں بس آخری میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات پلیز امیس کے لیے امیس کے تمام عملے کے لیے جو یہاں کا سٹاف ہے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اور امیس کے سٹوڈنٹس اور ان کے پرنٹس کے لیے خاص خاص دعا کرئے گا اور میری آپ تمام حضرات دبن گزارش ہے کہ اپنے گھر میں رہیے گھر سے مت نکلئے آپ کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے آپ کی جان بہت خیمتی ہے اپنے گھر میں رہیے سیف رہیے اور دوسروں کی سیفٹی کا بھی آپ احتمام کرئے اور ان بعدوں کے ساتھ آپ سے دعاوں کی گزارش جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ